ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کی تیسی خطرناک لہر نے مزید ایک سو پانچ افراد کی زندگیوں کے چراخ گل کر دیے گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران مزید پانچ ہزار تین سو بارہ نئے کیسز ریجسٹرٹ کر لیے گئے کرائی کی رقم بینکوں کی قسطوں میں ادا کر کے گھر کا مالک بنا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کسی سسٹم میں کرپشن اور رکاوٹے آ جائیں تو تبدیلی میں وقت لگتا ہے رہائشی جگہ کو کمرشل کر کے کراچی کا ہلیا ہی بدل دیا گیا چیر جسٹس کہتے ہیں پورا کا پورا ڈیفینس سوسائٹی ہی کمرشل کر دیا گیا ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی نے کورونا کی ایک اور ویکسین کی ہنگام استعمال کی اجازت دے دی کورونا ویک منظوری حاصل کرنے والی پانچویں ویکسین ہے جی ٹوائنڈی ممالک سے پاکستان کو ریلیف مل گیا جی ٹوائنڈی ممالک کی جانب سے کم آمدن والے ممالک کے کرزیں موخر کر دیے گئے آسیم محمد چیرمن ایف بی آر تائنات کر دیے گئے وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی ہن سانٹائزر کا بقاعدہ استعمال بہت سے مولک ووبائی امراض سے بچاؤں کے لیے بہت ضروری ہے گرینش ہن سانٹائزر بازار میں دستیاب تمام سانٹائزر کے مقابلے میں کئی اہم خصوصیات رکھتا ہے ہیلتھ کانیڈا سے منصور شدہ سیونٹی فائیو پرسنٹ فوڈ گریٹ آلکاہول سے تیار کرتا پی ایچ بالنسڈ فارمیولا نہ صرف آپ کو جرمز سے بچاتا ہے بلکہ آپ کی جلد کی حفاظت بھی کرتا ہے نائنٹی نائن پوائی نائن پرسنٹ جرمز کا فوری اور یقینی خاتمہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenage.com کورونا وائرس سے ایک سو پانچ افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد پندرہ ہزار دو سو انتیس ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزید شدہ کیسز کی تعداد سات لاکھ دس ہزار آٹھ سو انتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار تین سو بارہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں دو لاکھ تینٹالیس ہزار دو سو پیچانوے سن میں دو لاکھ سرسٹھ ہزار نو سو ستر خیبر پختونخواہ میں چینوے ہزار ایک سو اٹھائیس سلوچستان میں بیس ہزار ستانوے گلگت بلتستان میں پانچ ہزار ستانوے اسلام آباد میں چو سٹھ ہزار ایک سو تیہتر جبکہ آزاد کشمیر میں چودہ ہزار اونتر کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھ لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو پچھس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چون ہزار نو سو اٹھالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک چھ لاکھ پچھس ہزار سات سو نواسی مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار ایک سو سولہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو پانچ افراد جا بہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پندرہ ہزار دو سو نتیس ہو گئی پنجاب میں چھ ہزار آٹھ سو اکیون سن میں چار ہزار پانچ سو اکیس خیبر پختون خواہ میں دو ہزار پانچ سو تیرپن اسلام آباد میں پانچ سو ستانوے بلوچستان میں دو سو تیرہ گلگت بلتستان میں ایک سو تین وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ اکیسویں صدی میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا شعبہ تعمیرات اب تیزی سے ترقی کر رہا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اکیسویں صدی میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا ہم نے سسٹم کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے ایک سسٹم بن گیا تھا کہ رشوت دیں گے تو کام ہوگا اداروں میں آٹومیشن کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں اسٹیٹس کو کسی بھی نظام کو بدلنے میں بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کسی سسٹم میں کرپشن اور رکاوٹیں آ جائیں تو تبدیلی میں وقت لگتا ہے لڈی اے اپارٹمنٹس کی سنگے بنیاد کی تقریب سے وزیراعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان میں مکان بنانے کے لیے بینکوں سے قرض دینے کا رواج کم ہے دنیا بھر میں بینکوں سے قرض دے کر گھر بنانے کا رواج ہے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو گھر بنا ہی نہیں سکتے اب قرائے کی رقم بینکوں کی قسطوں میں ادا کر کے گھر کے مالک بن سکتے ہیں اپنے عجیہ کا شکریہ دا کرتا کہ وہ اگر یہ ہماری نہ مدد کرتے اور یہ قانون نہ پاپ ہوتا تو آج ہم یہ پیسنٹیشن نہ کرتے ہیں یہ تو فوق لوگ جو لوگ ایک ایسا قانون ہے یہ اس کی وجہ ہمیں بینک پھنائی سے کرتا عمران خان نے کہا کہ نقشیں پھنس جاتے تھے تعمیرات کے لیے اجازت نہیں ملتی تھی کنسٹرکشن سیکٹر سے دیگر کئی انڈسٹریز طرف کی کرتی ہیں تعمیراتی شعبہ اور اس سے جڑی مزید سنتیں چل پڑی ہیں مارچ میں سب سے زیادہ سمنٹ کی پیداوار ہوئی ہے تعمیراتی شعبے کے ساتھ مزید تیس شعبے جڑے ہوئے ہیں تعمیرات کے شعبے سے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا ان کا کہنا تھا ہیلکارٹ قریبوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے ترقی آفتہ ممالک میں بھی یونیورسل ہیلک کبرش نہیں ہے سپریم کورٹ کے فاضل جج نے ریمارکس دیئے کہ رہائشی جگہ کو کمرشل کر کے کراچی کا ہلیا ہی بدل دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ کے فاضل جج نے ریمارکس دیئے ہیں کہ رہائشی جگہ کو کمرشل کر کے کراچی کا ہلیا ہی بدل دیا گیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں لارجر بینچ نے کورنگی کراسنگ میں شادی ہالز گرانے کے خلاف کورنگی شادی ہالز ایسوسییشن کی درخواست پر سمات کی شادی ہالز ایسوسییشن کے وکیل انور منصور خان نے کہا سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے قوانی رہائشی پلوچ کو کمرشل میں تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں لارجر بینچ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے انور منصور خان کو تحریری دلائل جمع کرانے کا حکم دیا جسٹس ایجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ دنیا میں شہروں کا ماسٹر پلان ایک بار ہی بنتا ہے اور ڈیر ہزار سال تک ویسا ہی رہتا ہے شہر جیسے بنتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں لیکن آپ کے قوانین تو ایسے ہیں جس جگہ کو چاہیں کمرشل کر دیں اس طرح تو رہائشی کو کمرشل کر کے وہاں کی حیثیت ہی تبدیل کر دیں گے علاقے کا پورا انفرائی سٹرکٹر تبدیل ہو جاتا ہے کیا پانی سیورج اور دیگر مسائل پیدا نہیں ہوں گے پورے کراچی کا ہلیا ہی بدل دیا گیا چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ پورا کا پورا دیفنس سسائٹی کمرشل کر دیا گیا اس طرح تو سب کمرشل ہو جائے گا ڈریک ریجسٹریشن پورڈ نے کرونا ویک نامی ویکسین کی اجازت دی ہے جسے دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پر رکھا جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈریک ریگولیٹری آتھارٹی کی جانب سے کرونا کی ایک اور ویکسین کے ہنگام استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے کرونا ویک منظوری حاصل کرنے والی پانچویں ویکسین ہے جو چین برازین انڈونیشیا اور ترکیس سمیں تیگر ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے ڈریک ریجسٹریشن پورڈ نے کرونا ویک نامی ویکسین کی اجازت دی ہے جسے دو سے آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پر رکھا جا سکتا ہے کرونا ویک کی ایفیشنسی پچاس سے ساٹھ فیصد کے درمیان ہے اور ویکسین کی افادیت کم ہے مگر تیسی لہر میں کارامت ہو سکتی ہے کرونا ویک کی ویکسین بھی دو ڈوزز پر مشتمل ہے کرونا ویک ویکسین بھی جین کی تیار کردہ ویکسین ہے جی ٹوینٹی کی جانب سے پاکستان سے مطالق جاری کیے گئے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف چھے سو پچاس رب ڈالرز کے پیکس سے مطالق واضح تجویز دے اور ورلڈ بینک اور آئی ڈی اے مشترکہ فریم ورک پر ممالک کے قرضیں ماخر کر دیے گئے ہیں جس کے تحت پاکستان کو جی ٹوینٹی ممالک سے اسی سے نوے کروڑ ڈالرز کا ریلیف مل گیا ہے جی ٹوینٹی کی جانب سے پاکستان سے مطالق جاری کیے گئے علامیہ میں کہا گیا کہ آئی ایم ایف چھے سو پچاس رب ڈالرز کے پیکس سے مطالق واضح تجویز دے اور ورلڈ بینک اور آئی ڈی اے مشترکہ فریم ورک پر عمل درامت کی معاملت کریں اور معیشت سے مطالق ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی کئی معیشتوں کو کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے جی ٹوینٹی کی جانب سے جاری کیے گئے علامیہ کے مطابق کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کم آمدن والے ممالک کے قرضیں چھے ماہ کے لیے ماخر کر دیے گئے ہیں جبکہ متعدد ممالک کو کرونا ویکسین کی فراہمی شروع ہو چکی ہے جی ٹوینٹی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق کرونا وائرس کے بعد معیشت کی بحالی کا عمل جاری ہے جی ٹوینٹی ممالک معیشت کی مکمل بحالی میں معابنت فراہم کریں گے وفاقی حکومت نے آسم احمد کو وفاقی بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کے چیئرمن کے طور پر تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی حکومت نے آسم احمد کو وفاقی بورڈ آف ریونیو کے چیئرمن کے طور پر تائینات کرنے کا فیصلہ کر لیا وفاقی کابینہ نے آسم احمد کو چیئرمن ایف بی آر تائینات کرنے کی منظوری دے دی آسم احمد کا تعلق شعبہ ان لینڈ ریونیو سے ہے اور وہ ایف بی آر کے ممبر آئی ٹی ہیں وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آسم احمد کو چیئرمن ایف بی آر تائینات کرنے کی منظوری دی آسم احمد کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کی تاریخ 31 جولائی 2023 ہے موجودہ چیرمن ایف بی آر جاوید غنی کی مدت ملازمت 10 اپریل کو پوری ہو رہی ہے انہیں پانچ ماہ تک اضافی چارش دینے کے بعد 29 دسمبر 2020 کو ایف بی آر کا مستقل چیرمن مقرر کیا گیا تھا مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد پاکستان بریکن نیوز ویوز اور ہیڈ لائنز پاکستان تایک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں بہت سے انویسمنٹ کردی کو چھپانا بہت سے انویسمنٹ کردی